احمد مرسے کی ہی کر گئے مانگو اللہ سے جولی پر بڑے اللہ کا ہے ہم سب پرینہ رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان عوض باللہ حمد شیطوان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان پاکستان کی ایکورٹ رسمیشن میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید رمضان گزرتا جا رہا ہے نیکیوں کا جو وہ کمانے کا ایک سلسلہ تھا جو شروع میں سٹارٹ ہوا تھا آج کم ہوتا جا رہا ہے میں ہوں یاسین ملک اور رمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ملک 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 سب کو بہت بہت رمضان مبارک نادیز بکار ایک شروع سے رسم چلی ہے حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی جوڑی بنا کر بیجی گئے اسی طرح مختلف لوگ آتے رہے ان کی جوڑیاں بنتی رہیں لیکن یہ جوڑیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہاں سے محبوب محبوب سے پیار کرنا شروع ہوا کہاں سے یہ تپش پیدا ہوئی جس کو محبت کہتے ہیں کہاں سے یہ عشق سٹارٹ ہوا ہم سب کو شاید اس کی ہسٹری معلوم نہ ہو یہ وہ ہسٹری ہے جس کے پیچھے پوری کائنات تخلیق کر دی جاتی ہے یہ وہ ہسٹری ہے جس کے پیچھے چرندرند کبوتر توتے مینہ کیڑیا سب کچھ بنا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کو بنا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ انسانیت کے اندر آنے والے تمام وہ اعزاء جو ہیں جس میں گھر مکان یعنی کہ نظام کو ترتیب دے دیا جاتا ہے صرف ایک محبوب کی حاتر اور فرمایا جاتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس دنیا کو نہ بناتا کبھی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کہیں کہا جاتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اپنے ذکر کو بلند کیا کہا جاتا ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا آج ہمارا ٹوپک ہے ناتے رسول اور اس کی فضیلت ہم چھوٹے سے تھے اکثر اوقات ناتے پڑھا کرتے تھے پتہ نہیں تھا کہ نات کا مطلب کیا ہے ہاں پڑھایا جاتا تھا اردو میں کہ نات کا مطلب وہ کلام جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے لیکن سمجھ سے بات بالا طرح تھی کہ یہ کون سا لفظ ہے جو ہمیں سمجھا دیا گیا جو جو بڑے ہوئے سمجھ آنا چیزیں شروع ہو گئیں آج اس نوبت پر آ چکے ہیں کہ سمجھ آ گیا ہے کہ نات کی فضیلت کیا ہے لیکن شاید ابھی بھی بڑے سارے باپ باقی ہیں آج ان بابوں کا حوال پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہماری خوش قسمتی ظلفکار صاحب آپ فتح جنگ سے تشریف لے کر رہے علامہ صاحب دل کی اتھا گرانیوں صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا جناب طیب طاہر قادری صاحب آپ پنڈی گیپ سے تعلق رکھتے ہیں ملک پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے سنہ خان مصطفیٰ ہیں نجیز بکار سنہ خان جو بھی ہو وہ عصتوں کے لائک ہوتا ہے محبتوں کے لائک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس محبوب کی تعریف کرتا ہے جس پہ میری جان قربان ہم سب کی جان قربان لائیو کورز لوں گا آپ کی اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں لائیو کورز میں اپنی نات سنا سکتے ہیں کوشش کی جگہاں شورٹ سی نات ہو ہم چھوٹے ہوتے نات پڑتے تھے شاید آپ نے بھی پڑھی ہو نات کا وہ سسلہ جو تھا جو نور والا آیا ہے نور لے کر چھایا ہے وہاں سے نات کا ایک سسلہ سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ سا انسان ہوتا ہے علامہ صاحب کیسے ہیں آپ پہلے تو یہ بتائیے گا مائک لیجئے گا صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے کیسے جا رہا ہے میں آپ کی طرف بعد میں آوں گا پہلے کیونکہ آج ٹاپک ہی نات رسول ہے تو طیب بھائی سے میں کلام سنوں گا طیب بھائی مائک لیجئے گا اور کچھ حنایت فرما دیں بسم اللہ یسین بھائی میں سب سے پہلے سید نصیر الدین شاہ صاحب کا سبحان اللہ بہت سبحان اللہ آپ کے سامنے چند اشار پیش کروں گا ہے جل کی خاک پاروخے ہے جل کی خاک پاروخے ماں پر لگی ہوئی ہے جل کی خاک پاروخے ماں پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ہے جل کی خاک پاروخے سبحان اللہ کیا کہنے حضور کیا کہنے زہرہ حسین اور حسن کا غلام ہوں زہرہ حسین اور حسن کا غلام ہوں مہرِ علی کی موہر ہے مجھے پر لگی ہوئی مہرِ علی کی موہر ہے مجھے پر لگی ہوئی ہے جل کی خاک پاروخے شاہِ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کو سر لگی ہوئی پیاسوں کی بھیڑ ہے سر کو سر لگی ہوئی ہے جل کی خاک پاروخے تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و کمر نسیر تکتے ہیں روز و شب جسے شمس و کمر نسیر اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی سر کو سر لگی ہوئی اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی ہے جل کی خاک پاروخے سر کو سر کو سر لگی ہوئی اللہ پاک سلامت رکھے آپ کے زوگ کو خوش رہیں سلامت رہیں حضر والا سارے نبیوں کے عدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے یہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ماجرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورفانا لاکہ ذکر ورفانا اور ہم نے بلند کیا لاکہ آپ کے لئے بلند کیا ذکرک اور آپ کے ذکر کو بلند کیا سبحان اللہ اچھا یہ جو رافہ ہے نا یہ ماضی ہے سبحان اللہ پھر ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یسلون على النبی یہ جو یسلون ہے یہ مزارے ہے سبحان اللہ اب ماضی گزرا ہوا مزارے موجودہ اور آنے والا سبحان اللہ فرمایا ورفانا ہم نے بلند کر دیا سبحان اللہ کس کے لئے لاکہ ماز آپ کے لئے ذکرک آپ کے ذکر کو بتایا یہ کہ جب کچھ نہ تھا محبوب اس وقت بھی آپ کا ذکر تھا اب بھی آپ کا ذکر ہے اور مستقبل میں بھی فرمایا یسلون کہہ کے سبحان اللہ کہ جب کچھ نہ ہوگا پیارے اس وقت بھی آپ ہی کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بڑا لنتی سی ٹوپک آج حضرت حسان کا واقعہ ہمیں بڑا سنا سنایا جاتا ہے یہ اتنی ناتخان کی امیت ہے کہ اپنا ممبر چھوڑا اور فرمایا کہا حسان ادھر آجو ادھر بیٹھ کے نات سنا یہ کیا ماجرہ ہے اصل مقام تو ہے نا جی حضور کی تعریف کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کی جاتی ہے پھر حضرت حسان ہوں یا حضرت بلال ہوں یا حضرت سحیب رومی ہوں یا حضرت عبداللہ بن رواب پھر کوئی بھی ہو اس کا مقام یہاں سے ہم نیچے آ جاتے ہیں چاہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ہو چاہے آج کا کوئی ولی ہو چاہے داتا گن شکر ہو کوئی بھی ہو جو درگ سے محبوب کے جڑ جاتا ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ نے نات لکھی نا فارسی میں بہت کلام آپ نے لکھا آپ فرماتے ہیں ایک لائیو کول لوں گا جی کیونکہ مارا سلسلہ ہے بسم اللہ اسلام علیکم قون صاحب کہا سے بیٹا جلتی سے ناد سنا دو کوئی بھی اچھی سی بیٹا بیٹا thank you jی thank you so much جی علامت صاحب حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ آپ نے فارسی میں تو بہت کلام لکھا نا بلکہ اتنا کلام لکھا کہ یوں کہہ لیں کہ فارسی وہ بھی آپ پہ فخر کرتی اور ناز کرتی آپ کے دل میں خیال آیا اتنا فارسی میں کلام لکھا ہے عربی میں کوئی حضور کی ناز لکھوں تو آپ نے ایک روبائی لکھی بڑی مشہور ہے بچے بچے کو آتیا بالا غلو لا بے کمال ہی کشفت دو جاوے اچھا یہ بات آپ دیکھیں تین مصریں لکھیں اب روبائی ہے کیونکہ ہمارا یہی سیشن ہے جی بسم اللہ محمد ممتاز قادری عرض کر رہا ہوں طیب تاہل صاحب سے کلام ایک فرمائش کرنی ہے منظور کونین صاحب کا کلام جی ان سے اللہ سناؤں گا آپ کچھ خود سنانا پسند فرمائیں گے یہی بس اللہ پانکہ آپ کو صدہ سلامت کے یہ لائی پروگرام چل رہا ہے اور طیب صاحب تشریف لائے ہیں اور حضورت سنہ خان لائے ہیں بس طیب صاحب سے ایک کلام کی فرمائش کی وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے اور ایک کلام کی فرمائش ہے منظور کونین صاحب کا وہ کلام اللہ خوش رکھے آپ کو جی انہوں نے وائنڈ اپ کیجئے گا میں مختصر کر رہا ہوں تین مصریں لکھے اب روبائی تو ہوتی ہے چار مصروں کی تین مصریں لکھے پھر دماغ پہ زور دیا کہ سادھی اب چوتھا مصرہ کیا لکھوں چوتھا مصرہ ردیف کے اعتبار سے قافیے وزن کے اعتبار سے ہر اعتبار سے پہلے تین مصروں سے بڑا ہوتا ہے اب سارا دن سوچتے رہے سمجھ نہ آئی کہ آگے لکھو تو کیا لکھوں کہ جس معبوب کو میں نے بالا غلو لا بے کمال ہی بھی کہہ دیا قاشہ فدو جاب جمال ہی بھی کہہ دیا حاسونت جمعی و خصال ہی بھی کہہ دیا آگے لکھو تو کیا لکھوں مگر ذہن میں بات نہ آئی پوری رات بھی سوچتے رہے اگلا دن آیا پھر گزر گیا اگلی رات آئی پھر گزر گئی پھر اگلا دن آیا وہ بھی گزر گیا پھر اگلی رات آئی وہ بھی گزر گئی پھر اگلا دن آیا اب تھکاوٹ بھی جگراتہ بھی دماغی تھکان بھی آپ کو اونگ آئی جب اونگ آئی تو لات والا آگیا اور میرے آقا نے فرمایا سادی تُو نے کیا لکھا آقا میں نے روبائی لکھی فرمایا روبائی کیا لکھی یا رسول اللہ میں نے لکھا بالا غلو لعب کمالہی قاشا فدو جعب جمالہی حاسونت جمعی و خصالہی تو آگے چپ کر گئے حضور نے فرمایا یہ کیسے روبائی ہے روبائی تو چار مصروں کی ہوتی ہے تیری روبائی تین مصروں کی ہے عرض کی سونیاں سمجھ نہیں آتی کہ جس معبوب کو بالا غلو لعب کمالہی بھی کہہ دیا قاشا فدو جعب جمالہی بھی کہہ دیا حاسونت جمعی و خصالہی بھی کہہ دیا آگے کہوں تو کیا کہوں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا آگے کہہ کے انہی دیتا سلو علیہ و آلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کال لیں گے جی بسم اللہ ہلو جی جی السلام علیکم کون صاحب کھاں سے بھائی جلتی سے نہ سنا دیں گے ہلو کال ڈاپ ہو گیا زفر اقبال زفری صاحب آپ کا تعلق پنی گی بخلاس سے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے کچھ انائیت فرما دیں جی ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدیموں میں پڑے رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک نہ ملے معافی قدیموں میں پڑے رہنا اللہ اکبر ابلی سے تو روکے گا کہ نہ جانا مدینے میں اللہ اکبر اللہ ابلی سے تو روکے گا کہ نہ جانا مدینے میں اے زائر بتہ تم بس آگے پڑے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اور یہ میرے مسئلے کی ترجمانی کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سے کرنا نہ سلا یا رو گستا خیر محمد سے سرکار کہ دشمن سے ہر وقت لڑے رہنا اللہ بے شک بے شک بڑھنے تو محمد کے سجد کی توالت کو زفر کیا کہنے سجد کی توالت کو اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑے رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑے رہے تینکیو سو مچ جی زفر اکوال صاحب آپ نے ماشاء اللہ سے کیا خوبصورت کلام پڑھا نظیر بکار بلیٹن کا ٹائم ہو گیا چھینکی بریک ہے اور بریک کے بعد میں آپ کو ملیں گا اوپن کچن کے اندر اس کے بعد پاون یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گی ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ احمد مرسے کی گھر گھر مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرین آمزان پاکستان آمزان پاکستان آمزان احمد مرسے کی گھر گھر مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرین آمزان پاکستان آمزان پاکستان آمزان 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 کیوتا بھی کچھ ڈالتی ہے آپ کو اس میں بائیل چنن بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ جو احتیر کیمشون میں سندھی ایک پہلے آپ نے آپ کو بائیل کییا ہے بائیل کمیز کرنے کیسا ہوتا ہے نہیں آپ دیکھتے رہے گا کہ اب آلو ہونے جا رہے ہیں یہ مکس کر کے آلو کی ٹکیاں بننے جا رہی ہیں اچھا دبا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے انڈے بھی رکھیں کیا ان کو فرائی کر کے ڈالیں گی بیچ میں نہیں یہ الگ سے جو ہیں میں اس میں ٹکیاں بنا کر اس کو ڈپ کر کے پھر آئل میں شیلو فرائی کریں چھیک ہے چھیک ہے وہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان ہے یہاں پہ تو پانی کی بات ہو یا جوئی بات ہو کیونکہ افتاری کا بلکل اینڈ وقت لگا ہوا ہے تو مجھے تو بڑے لیول کی بھوک لگتی ہے اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم کچن میں نہ ہی ہوں لیکن کچن کی خوشبو اور یہ جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو کل آپ کی ریسپی کی مہشلہ بڑی تحریف ہو رہی تھی میں فیڈبیک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیم ایز ایز گھر سے ٹرائی کی ہے تو بڑے اچھا پکا ہے اب میری اوڈیوز کو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ گھر میں ٹرائی کریں تو کن چیزوں کا خاص کیا رکھیں اس میں جو ہیں آلو ہم اگر لیں گے ٹھیک ہے تین سے چار عدد جو آلو اس میں لیں گے پیاز جو ہے وہ اس میں ہم ایک ادر ڈالیں گے ٹھیک ہے زیادہ پیاز اگر اس میں ہم ڈالیں گے تو یہ ٹیکی جو ہے میٹھی بنیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دھنیا اس میں ہم بچے پورا ساتھ اس میں پیاز آپ نے کم ڈالنے ہیں اپنے کوشش کریں ایک پیاز لیں حال میں اس کا ذائقہ اچھا رہے اس کے علاوہ دھنیا کچھ اس میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر ڈالیں گے تو وہ ایک آلو کی سبجی ہوتی ہے اس کی ٹیسٹ آجے گا اور اس میں مٹھاس پی آجے گا کیونکہ اس میں پیاز ڈال رہے ہیں آپ میری حلب لینا چاہتی ہیں کچھ میں آپ کی حلب پر سکتو دھنیا مجھے تھوڑا سکتو دھنیا ساف کرنا ہے ناجرین لائیو چینل پر میں پہلی بار دھنیا ساف کرنے جا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں مجھ سے کیسا ساف ہوتا ہے چھوٹے ہوتے مجھ سے گھر ساف کرواتے تو آج میں اچھا کر لیتا ہے لیکن نہیں کروایا لیکن لائس ٹرائی یہ دیکھے گا جی میں نے ٹھیک ساف کیا تھوڑا سا جی جی بلکل تینکیو اچھا دعا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ریسپی کونسی ہے کونس ریسپی کو آپ بڑا پسند کرتی ہیں میری سب سے فیوریٹ ریسپی اگر پوچھے تو یہی ہیں آلو کی ٹکیاں میں بہت شوک سے کھاتی ہوں گر میں زیادہ بناتی بھی ہیں بناتی بھی ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اچھا اس چیز کے ایک فائدہ ہوگا ہمیں وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس سے موٹاپے کا بشکار نہیں ہوں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ بھی فروٹس میں آجاتا ہے سبزیوں میں آجاتا ہے اس کے علاوہ آپ تقریباً ہر چیز سبزیاں یوز کریں اچھا یہ پالک اس چیز کے لیے مجھے بتائیں گی یہ پالک نہیں ہے کیا ہے پودینہ پودینہ کس لیے آپ دھا رہی ہیں پودینہ میں اس کی گارنشنگ کروں گی جیسے پرزنٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کا اور فلیور اس کا اچھا سا آ جائے گا اس میں تو اس لیے میں اس کو جو ہے چلیں آپ تیار کریں تیار کریں یہ جی میں نے کچھ ٹرائی کیا ہے اپنے ذم سے کے فل انڈرینٹ پرشن میں صاف چیزیں نکال سکو لیکن دیکھیں کتنی نکال پایا ہوں چنیں ہمارے پاس موجود ہیں چنیں جو ہیں وہ ہمارے آرریڈی بوائل کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چنوں کو ہم نے بوائل کر لیا ہے پہلے سے اس لیے بوائل کر دیا ہے تھوڑا سا ٹائم کم لگے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹوپک بھی ہے نات رسول مقبول اور اس کی فضیلت اور آپ کو پتہ ہے اسٹوڈیو میں کتا مزا آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی کچھ باتیں کرتے رہیں گے اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹکیاں ٹوٹ کیوں جاتی ہیں مذہب اکثر خواتین کی یہ گلاش رکوا ہوتا ہے کہ ٹکیاں بناتے وقت ہم سے ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی ٹکیاں بناتے ہوئے گر اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کر لیں گے تو آپ کی ٹکیاں کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اچھے جیسے پکوڑا جھوٹ جاتا ہے اس میں ٹکی بھی جھوٹ جائے گے دعا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اس کام میں بہت زیادہ ایکسپینئنس رہا ہے آپ کی ایس کے مطابق تو آپ لگتا ہے کہ اس میں تقریباً سٹارٹ سے ہی ہو تو ناجین زبکار مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن مجبوری ہے سٹوڈیو میں جانا تو میں آپ کو ملتا ہوں سٹوڈیو کے اندر کیونکہ دعا میں آپ سے رابطے میں رہوں گا سٹوڈیو کے اندر آپ مجھے بتاتے رہی گا کہ کھانا تک کیا رہا ہے ملتے ہیں جی سٹوڈیو کے اندر ملتے ہیں جی سٹوڈیو کے اندر ویلکم بیک جی آپ کو دوبارہ خوشم دیت کے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا مہا پر دعا کی تو کوکنگ دی سب کو ہی بہت پسند ہے تو آپ تو کچھن سے دیکھ کے آئے تو آپ کو کیا لگ رہا تھا میں اب بھا کے دوبارہ سٹوڈیو جب آیا ہوں تو شریعار جو ہے ہمارے پروڈوسروں نے کہا ہے فوراں بھاک کے جاؤ تو اتنا بھگاتے ہیں مجھے لیکن مزہ آ گیا مجھے آج جو پک رہا تھا اور مجھے روزہ بھی لگ رہا ہوتا ہے بھگا بھی یہ رہے ہوتے ہیں لیکن مزے کی بات بتا ہوں ہماری آڈینس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں میڈیا ویسے اتھو آؤٹ بھی کرتے ہوں گے کل جو ہم نے پکایا تھا وہ کورما کچھ کورما کچھ تھا کورما پورا پسند کیا گیا ہے جی ہمارا اور سارے سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پکانہ سکھائیں یہ پکانہ سکھائیں مجھے بھی میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں بہت پسند آیا دعا جو بھی بناتی ہے ہم سب کو ہی بہت پہتے ہیں اور دعا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم انگریڈیٹس چوز کرتے ہیں اور وہ بہت بہت اچھی چیز بکاتی ہیں بہت سانی سے وہ چیز کور کرتے ہیں اچھے سے کورک کر لیتی ہے اچھا اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ساکیب نقشبندی صاحب خوش آمدید کہوں گا پنڈی کے بخلاس سے آپ کا تعلق ہے بڑی خوشکسمت کی آج ہماری ہمارے کیونکہ ناظرین جبکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ناتھ رسول مقبول اور اس کی فضیلت ناتھ رسول پڑھتے رہیں گے اور ساتھ علامہ صاحب اس کی فضیلت بتاتے رہیں گے ساکیب صاحب بسم اللہ کی جائے گا ایک اردو کلام ہے اس کی جاندشار سبحان اللہ ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطاہ دیکھی نہیں دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں بڑھ کر میری عوقات سے مجھ کو نواز آسرکار نے بڑھ کر میری عوقات سے مجھ کو نواز آسرکار نے جیسی تیرے در سے ہوئی جیسی تیرے در سے ہوئی ایسی سخا دیکھی نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں کیا کہنے شاکر سبحانہ خط میں رسل شاہ یومم عرش بری ہے زیر قدم خط میں رسل شاہ یومم عرش بری زیر قدم ہستی کوئی یا مصطفی ہستی کوئی یا مصطفی تیرے سے با دیکھی نہیں دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں اور مقتہ یسین بھائی ایسی سنی سردار کی صدقہ ملا ہے حسنین کا ایسی سنی سردار کی صدقہ ملا حسنین کا دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے جھولی ہے کیا دیکھی نہیں دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی اعتاہ دیکھی نہیں سبھانا اللہ شاکر سبھانا اللہ و اللہ اور باقاب کی ذ clerk resistance مہ الاستری یہ جو ازان ہوتی ہے محبوب کا ذکر ہوتا ہے نماز ہوتی ہے درود ہوتا ہے سلام ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے جہاں جہاں کسی کوئی کہتا ہے کہ یہ نات کیوں ہیں درد ان کو بتائیے گا کہ کہاں ایسی جگہ ہے جہاں پر محبوب کا ذکر نہیں کیا مجھے تو میں جس جگہ دیکھتا ہوں محبوب کا ذکر نظر آتا ہے اچھا میں ایک گزارش کروں گا جی میں پہلے بھی یہ بات ارز کر رہا تھا کہ جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی حضور کی نات تھی اچھا قرآن مجید آپ دیکھیں حضرت امیہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ امیہ جی حضور کا خلق کیا تھا فرمایا لوگو حضور کا خلق سارے کا سارا قرآن تھا پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نات مصطفیٰ ہے اب انداز بیان کیا ہے اللہ جب اپنے معبوب کی نات بیان فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی بھی میرا رب کہتا ہے محبوب تیرے چیرے کی قسم ہے کبھی فرماتا ہے محبوب تیری ظلفوں کی قسم ہے جب تیرے چیرے پر چھا جائے مختلف انداز سے اللہ رب العالمین اپنے معبوب کی نات بیان فرماتا ہے کبھی اللہ فرماتا ہے والدین کبھی فرماتا ہے والزیتون کبھی رب کہتا ہے محبوب جو تو سر پہ تیل لگاتا ہے مجھے اس تیل کی کہتا ہے کبھی فرماتا ہے کہ محبوب رات کو لمبا سٹینہ کیا کر نماز نہ پڑا یا ایوہ المدصر کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہو اونکس منہو کلیلہ اوزد علی ورت للقرآن ترتیلہ کبھی فرمایا یا ایوہ المدصر کبھی فرمایا یا ایوہ المزمل کبھی فرمایا ودہا کبھی فرمایا واللیل ایزا سجا کبھی فرمایا ما ودہ کا ربو کا وما کلا کبھی فرمایا والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا اور کبھی فرمایا والا صوف یوتی کا ربو کا فتردہ اور کبھی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا اور کبھی محبوب کی ادا کو دیکھا نا حضور کی ادا کو تو فرمایا وما رمیتا از رمیتا اور کبھی محبوب کے شہر کو دیکھا تو فرمایا اب یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے اس شہر میں تو بیت اللہ بھی ہے آبِ زمزم بھی ہے حجرِ اسود بھی ہے صفہ مروہ بھی ہے میدانِ عرفات بھی ہے منا بھی ہے مزدلفہ بھی ہے کیا منا کی وجہ سے مزدلفہ کی وجہ سے عرفات کی وجہ سے حرم کی وجہ سے آبِ زمزم کی وجہ سے حجرِ اسود کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے یا صفہ مروہ کی وجہ سے فرمایا نہیں نہیں اس کی گلیاں دیکھنا وَأَمْتَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اس کی گلیوں میں میرا مابوب چلتا پیلتا ہے تو کیسے امداز بیان تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہمارا نمبر آج آپ کی سکرین کی اوپر سر ہے جی آپ ہمیں لائیو کال کریں میں دوبارہ گزوازش کروں گا پروڈیوسر سے نمبر ہمارا چلا دیں کیونکہ آپ اگر ہمیں لائیو کال کریں گے کہیں میرے حال میں مشکل ہے آج سے میٹا جائے میں آپ کی محضت ایک ہمارا ننہ سنہہان جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہو گئے روز ٹی وی کا میرے بھائی لے مائی کو بسم اللہ کریں اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورہ علورہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کو شاہ ہے لب پہ ہے تذکر پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے لب پہ ہے تذکر پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے سبحان اللہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا پیشوہ ہے ساتھ میرے میرا پیشوہ ہے میرا رب ہے میرا مصطفی ہے ساتھ میرے میرا پیشوہ ہے سبحان اللہ میرا رب ہے میرا مصطفی ہے ننا سنہ خان انیات اللہ خان نے عجی صاحب کی طرف سے تھا ہماری ایڈمنٹین کا حصہ ہے ماشاء اللہ جی ززاک اللہ اللہ آپ کے سوک کو سلامت رکھے حضور عدب کی جب بات آتی ہے تو محبوب محبوب کو ساتھ رکھ لیتا ہے جب معافی کی بات آتی ہے تو ساتھ رکھ لیتا ہے جب عطاعت کی بات آتی ہے تو ساتھ رکھ لیتا ہے جب محبت کی بات آتی ہے تو ساتھ رکھ لیتا ہے جب معافی کی بات آتی ہے کہ محبوب کا مجھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کے صدقے ماف کر دے بے سکت بے سکت ماف کر دے پیروی کی جب بات آتی ہے کہا میری عطاعت کرو میری محبوب کی پیروی کرو اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا دین ہی مکمل نہیں ہے اگر میرے محبوب کو میرے ساتھ جوڑے نہ رکھو گے اور یہ ہر جگہ محبوب 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 یہ محبوب سے پیار کی وجہ بہت تھی وہ ہزاروں وجہ ہیں لیکن یہ دنیا کے کچھ میرے دوست کیوں نہیں مانتے میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رب العالمین نے نہیں فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا آئے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی شہ بھی پیدا نہ کرتا اللہ عرب العالمین نے فرمایا میں تو مخفی خزانہ تھا اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا وہی بات ہے کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہوتا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میں ایک لائی کال دوں گا جی بسم اللہ کیا کہنے کیا کہنے چھٹے موسیقی سبحان اللہ ماشاءاللہ حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کچھن کے سیگمنٹ کی طرف پمند چلا جائے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا پک رہا ہے جی دعا تو اگر آپ میرے ساتھ موجود ہے تو مجھے بتائیں گی کہ کچھن میں آپ کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا کیا ابھی تک آپ نے تیار کیا ہے سٹوڈیو میں ادھر آئیں گے اوپن کچھن میں تو یہ ٹکیاں تیار ہوں گی حضور اللہ خوشامدید کہوں گا دوبارہ سے اسی سواد سے کہ ہر جگہ محبوب کو رکھ دیا ہے اپنے ساتھ لگتا یہ ہے کہ پیار اتنا ہے کہ چاہتا ہے میرا رب کہ میں جس جگہ جاؤں میرا محبوب ساتھ ہو وہ کہتے ہیں کہ تیری پرچھائی سے بھی مجھے پیار ہے کیوں نہ میں تیرے ساتھ چلوں تو پرچھائی سے بھی پیار ہو گیا تو یہ طرح بیان فرما دیجئے گا آپ دیکھیں کلمے میں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر حضور فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا ایک مختصر بات محرز کرتا ہوں میں پہلے آسمان پہ گیا تو میرا نام لکھا ہوا تھا آسمان اللہ کا نام مصطفیٰ کا دوسرے پہ گیا تو حضور فرماتے ہیں وہاں بھی میرا نام لکھا ہوا تھا دیسرے چوتھے پانچویں ساتوں آسمانوں پہ حضور فرماتے ہیں میرا نام جب جنت کے دروازوں پہ گیا تو وہاں بھی میرا نام جنت کی ہوروں کے ماتھوں پہ دیکھا تو وہاں بھی میرا نام صدرہ کی بلندیوں پہ گیا تو وہاں بھی میرا نام رب کی عرش پہ گیا تو وہاں بھی میرا نام میں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے میں زمین سے چلا آسمان پہ آیا میرا نام دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں پہ تو رب العالمین نے فرمایا محبوب یہی تو تجھے دکھانا ہے کہ زمین و زمان میں تیرا نام مکین و مقام میں تیرا نام چنین و چنام مکین و زمین 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 و ز کے ماتھوں پہ تیرا نام لائیو کال دوں گا جی علامہ صاحب جی بسم اللہ السلام علیکم والیکم السلام جی سر آپ سے ایک دکھا جی جی بولیں حضور حضور آپ نے مفتی صاحب کو بلایا ہے تو ذرا ان کو گفتگو کرنے دیجئے گا کیونکہ بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے ہیں آپ جی جی شکریہ جی شکریہ ضرور ضرور مفتی صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں جی ہمارے تمام لائیو کالوں کو بھی شامل کرنا تمام سیگمنٹ کو لے کے چلنا ہمارے لئے ضرور ہوتا ہے قابل ساتھ اترام ہے انہی کو سننے آج بسم اللہ یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معبوب جنت کے براکوں کے ماتھوں پہ تیرا نام جنت کی ہوروں کی پیشانیوں پہ تیرا نام جنت کے فرشتوں کی جبینوں پہ تیرا نام آئے پیارے میرے عرش پہ تیرا نام فرش پہ تیرا نام خطیب کے خطبے میں تیرا نام عدیب کے عدب میں تیرا نام اب یہ جتنی چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں نا کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جہاں خدا کا نام ہو اور مصطفیٰ کا رب العالمین فرمایا معبوب خطیب کے خطبے میں تیرا نام عدیب کی عدب میں تیرا نام شاعر کی شاعری میں تیرا نام مقرر کی تقریر میں تیرا نام محرر کی تحریر میں تیرا نام عدیب کے عدب میں تیرا نام موزن کی عزام میں تیرا نام آئے پیارے معبوب خطیب کے خطبے میں تیرا نام مفتی کے فتوے میں تیرا نام موزن کی عظام میں تیرا نام مکبر کی تکبیر میں تیرا نام نمازی کی تشہد میں تیرا نام اور آئے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام فرمایا وَمَنْ يُتِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ یَا اَيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُ اللَّهِ وَعَتِيُ الرَّسُولِ جانوں پر ظلم کرلو وَلَوَنَّهُمِ ظَلَمُوا عَنفُسَهُمْ جَعَوُكَ فرمایا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ سبحان اللہ جی بسم اللہ لائیو کول جی سر ہمیں دولہ بات کر رہا ہوں رو جان راجیم کو سکنگی آپ سے سر ماشاء اللہ بہت اچھ حفظ پر پروگرام لگ رہا ہے بہت شکریہ حضوری والا تھوڑا سا اُسحہ بولیں گے اور کچھ نہ سنانا چاہیں گے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ سولی کی تھی بیٹھا یار ہوئے یار نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرائی کی کلام بڑا پیار مبز گا حضوری والا ایک شخص ایک انسان جب کسی چیز کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی اہمیت ایمپورٹس ہوتی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے دو ہو جاتا ہے چاہے وہ حبشی سے جنت کا سردار بن جائے چاہے وہ علی سے شہرِ خدا بن جائے چاہے وہ ابو بکر ہو چاہے وہ عثمانِ غنی ہو چاہے وہ فاطمہ تو زارہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ شیخ سادھی ہو چاہے وہ داتا ہو یہ جو زمینی چیزیں ہیں جس میں یسرب جڑا تو مدینہ بن گیا اور مدینہ ایسا بنا کہ آج بھی تواف آج بھی تڑپ آج بھی مٹی سے پیار مطلب غارِ حرا کی بات کروں تو آج بھی جا جا کے لوگ جو ہے وہ دیدار کریں گے جندار تو جندار یہ بے جان چیزیں بھی جو محبت کے ساتھ جڑتی ہیں تو محبوب کے ساتھ کہاں درجہ پاتی ہیں اچھا ساری عزتوں کا سارے وقار کا مرکز اور محور جو ہے نا وہ ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ درِ رسول سے جس کی نسبت ہو گئی اللہ نے اس کی شان بڑا میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ دیکھیں حضور جس راستے پہ گزرتے ہیں فرمایا مِن بَعِدِ وَمِن بَرِ رَوْزَتُمْ مِن رِعَازِ الْجَنَّةِ حضور جس دروازے سے گزر کے تشریف لاتے ہیں اپنے مِنبر تب یہ وہ راہ ہے جہاں مصطفیٰ اکثر چلا کرتے ہیں سبحان اللہ اسی راستے میں ہمیں چل کے لے کے جاتے ہیں جی زفر بھائی مائک لیجئے گا اور کچھ سنا دیں ایک لائیو کول لے لوں پلیس جی سبحان اللہ سبحان اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا کا دے میں میں سے کار کے پایا جاتا تینک یو سو ماجی تینک یو جزاک اللہ اور ماشاء اللہ میری بہن کو اللہ نے بڑی اچھی آواز سے نواز آئے زفر بھائی مدینہ کی طرف ہمیں لے چلیں شہر مدینہ جد میں تکیہ میرے تھنڈ پہ گئی سینے سینے بھت میں لے کے آگیا ساتھ کے مدینہ مدینہ سبحان اللہ مدینہ 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 منگیاں مرادا جووی جولی میری پہ گیا یا کام میریاں اکھیاں مدینہ وچ رہ گیا سو رب دی دل کردہ میرا پھر میں ویکھا روزہ تیرا جے آکا منظوری ہوئے لالوائے تھے پکا دیرا لکھا مجے بوریاں نے راوہ وچ پہ گیا یا کام میریاں اکھیاں مدینہ وچ رہ گیا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں حضیر والا یہ مدینہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ مدینہ کی جو تڑپ ہوتی ہے یہ مدینہ جانے کی جو جستوجو ہوتی ہے یہ جو تواف ہوتا ہے یہ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ جو آبے زمزم ہوتا ہے یہ جو کجور ہوتی ہے یہ جو جسم پہ ہم کپڑا پہن لیتے ہیں جس کو بڑے پیار سے ہم مختلف القاب کہتے ہیں جو 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 وائٹ وائٹ جو ہمارے جسم کی اوپر لپیٹا جاتا ہے یہ ساری سنتیں اس کملی والے کے نام ہم اپناتے ہیں یہ جو تڑپ یہ جو جستوجو ہے یہ جو روانگی ہے اس کی آج بھی صدیوں سالوں تڑپ ختم نہیں ہو رہی تو یہ محبوب سے پیار اتنا تھا کہ یہ تڑپ تا قیامت رہے گی یا اس کی کوئی رینج بھی ہے اس کا کوئی پیرامیٹر بھی ہے مدینہ دی مٹھی تھی ہر شایدوں مٹھی ہاں 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 ہونا کوڑ پچھلے جنہ وانجی کے ڈٹھی جب حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف اجرت فرمائی نا تو حضور ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے مکہ کی طرف دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا تو مجھے بڑا پیار آئے تو میری ولادت کا شہر تو میرے پچپن کا شہر تو میرے لڑکپن کا شہر رب العالمین نے فرمایا مکہ تجھے پیار آئے مدینہ مجھے پیار آئے اب آ جانا مکہ سے مدینہ کی طرف تو حضور آئے مکہ سے مدینہ کی طرف تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکہ میں تھے اس وقت تک مکہ افضل تھا جب حضور مدینہ میں آئے تو پھر مدینہ افضل ہوا اب یہاں امام آمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ آپ نے کمال کی بات کی آپ فرماتے ہیں تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد لوگوں نے باتیں کی حجیب بات ہے آپ کہتے ہیں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو ادھر ملکہ سواب ادھر پچاس ہزار کی طرف لے کر جاتی ہیں فرمائے تمہاری باتیں اپنی جگہ تمہارے فتوے اپنی جگہ تمہاری سوچ فکر فہم تدبر سب کچھ اپنی جگہ بات یہ ہے کہ تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے اور پھر جب مدینہ شریف میں آئے تو پاؤں سے جوتا اتار دیا چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چپ گیا جب کانٹا چپے تو چوبن تو ہوتی ہے جب چوبن ہوئی نا تو آپ نے محسوس کیا کہ پاؤں میں کوئی شایح ہے تو آپ نیچے جھکے پاؤں کو اوپر گیا تو دیکھا وہ کانٹا اسے نکالا نکال کے پھر چوما چوم کے پھر اپنے دل پہ چبھویا اور ساتھ فرمایا آئے خارِ تیبہ نبی تجھے پاؤں سے کیا کام آ میری جان تیرا رستہ ہے میرے دل میں آئے 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 سوان اللہ جی سوان اللہ ایک دوہ پھر پاؤں کیچن کی طرف ہمیں چلنا ہے تو دیکھیں آپ ذرا پوچھیں دعا کیا کر رہی ہیں جی 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 پاؤں آپ کا بہت شکریہ میں نے آج جو بہت زیادہ محنت کی تھی آج میں نے یہی سوچا تھا کہ آج کچھ ہیوی نہ ہو جائے اور ہلکا پرکی سی ڈائیٹ کی طور پر ہم یہ ٹکیاں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ رمضان چل رہے تو ایسی چیزیں بھی گھروں میں بہت شوق سے کھائی بھی جاتی ہیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہ چیزیں پسند داری ہیں اچھا دیکھیں کہ ماشاء اللہ سے بڑا سوال جی سوال کیجئے علامت صاحب صاحب علامت صاحب بات کرتے ہیں اب نات پڑھنے والے کی اور نات لکھتے والے کی کہا چاہتا ہے کہ نات لکھنا پل سرات پر چلنے کی ماند ہے اگر ذرا سائدر ہوئے تو شیرک ہو گیا اب بات کرتے ہیں نات پڑھنے والا اور نات لکھنے والا اس کو ستاکھی کا ہمیں پیرا میٹر پہلے کیلئے کر دیں جزاک اللہ اچھا نات پڑھنا اور چیز ہے نات لکھنا اور چیز ہے نات لکھنے کے لیے شریعت کی نوک پلک کا سمجھنا یہ لازم ہے اکبال جیسی صیرت ہونی چاہیے شریعت کے اقوال کی بھی سمجھو طریقت کے احوال کی بھی سمجھو پھر بندہ اسحیل ہوتا ہے صرف ایک دو زبانوں پہ عبور ہونا یہی کافی نہیں ہے یا الفاظ کے جوڑ توڑ کا نام صرف نات نہیں ہے نات کے لیے شریعت کے اقوال اور طریقت کے عوال ان کی سجبوج ہونا انتہائی لازم ہے امام عامد رضا خاص فاضل بریلوی علیہ رہے ہیں آپ گئے نا مدینہ شریعت میں وہاں ایک آدمی کا بڑا چرچہ سنا جی کمال کا لکھا رہی ہے نات لکھتا ہے حد کر دیتا ہے ٹاپ کلاس کا شاعر ہے فرمایا اس کا کوئی کلام ہے تو مجھے سناو سنایا گیا ایک شیر اس کا سنایا گیا کسی نے سنایا کہ اس نے ایک شیر لکھا ہے حضور کا گمبت خزرہ اس کے سامنے اس وقت خجور کے درخت تھے خجور کے ان درختوں کا اور حضور کے گمبت خزرہ کی اس نے منظر کشی کی ہے وہ کہتا ہے کہ یوں کھڑے ہیں درخت گمبت شاہ والا کے سامنے کہ مجنو کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے اب جب اس نے یہ شیر لکھا تو لوگوں نے تو بڑی واوا کی بڑی دعا دی اسے اکثر جو نا فہموں کی واوا ہے اس نے ہمیں تباہ کر دی ہے اچھا نات پڑھنے والوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے نات لکھنے والوں کے کلام پر بھی ہم غور نہیں کرتے بس سنا واوا کی سبحان اللہ کی یہ ٹاپک نمبر ہے میں آوڈیونس کو بتاتا چلوں میں آوڈیونس کو بتاتا چلوں کہ ناتوں کا جو وہ سلسلہ آج کل جاری ہو چکا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی انڈین سنگر کو یا کسی بھی ایسی چیز کی کاپی کر دی جائے اور اس کے اندر کچھ الفاظ فٹ کر دی جائیں تو خدا رہا اس کو نات کے زمرے میں نہ لیا کریں ہمیں تھوڑا سا مقتصر گائیڈ کریں گے کہ یہ ناتوں کا یہ جو گائیڈنس ہے آج کل ہم نے ترج بنا لیا ہے کہ یہ نات آئی بہت سارے ایسے کلام ہیں اب پہلے گانے کی طرف دھیان جاتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کو کوئی لوٹے میں دودھ ڈال دے تو آپ پی لیں گے اللہ حکر نیا لوٹا ہو بلکل نیا جناب کورا سچا لوٹا ہو کوئی دودھ ڈال دے آپ پی لیں گے اللہ حکر کوئی آبے زمزم ڈال دے آپ پی لیں گے اللہ حکر تو پھر جو نات کی طرز ہے اس کو آپ گانے کی طرز پر مبذل کیوں کرتے ہیں جو گانے کی طرز مشہور ہو چکی ہے جب وہ نات خان نات پڑتا ہے بعض لوگوں کی ذہنوں میں نات چل رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کی ذہنوں میں وہ گانے کی دھن چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے اشارہ کرتے ہیں اس گانے کی طرز لگا رہا ہے خدا رہا ایسے نات خانوں کو آتھ جوڑیں یہ بالکل آپ کو کوئی ایسی محبت رسول نہیں بانٹ رہا ہے پہلے جو بات چل رہی تھی پہلے اس کو مکمل کریں جب وہ اس نے کلام لکھا بڑی لوگوں نے داد دی بڑی لوگوں نے درخت یوں کھڑے ہیں گمبد شاہ والا کے سامنے کہ مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے تو امام عامد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤی سے اس کی جرت کیا ہے کہ یہ حضور کے روزہ مبارک کو یہ خیمہ لیلہ کے ساتھ تشبیح دیتا ہے لیلہ کی کیا سیعت ہے اور میرے نبی کے روزے کا کیا مقام اور شان ہے پکڑ کے لاؤی سے وہ لے کے آئے تو فرمایا اے تجھے سمجھ ہی نہیں ہے حضور کی نات لکھنے کی تجھے تمیز نہیں ہے تُو نے شائری تو سیکھ لی عدب کی زبان کو تُو سمجھ گیا مگر حقیقت ہی ہے کہ تُو شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتا طریقت کے آوال کو نہیں سمجھتا نات لکھنے کے لیے شریعت کا مزاج سمجھنا بھی ضروری ہے طریقت کا آوال سمجھنا بھی ضروری ہے وہ کہنے لگا حضرت آپ نے تنقید تو کر دی اب آپ اصلاح بھی کریں تو تنقید تو آپ کر دیتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں جو تنقید کرے کہتے ہیں یہ خوشک ملہ ہیں تنقید کر دیتا ہے اصلاح بھی تو کریں فرمایا ہاں میں اصلاح بھی کرتا ہوں فرمایا یہ نہ کہے کہ درخت یوں کھڑے ہیں گمبد شاہ والا کے سامنے کہ مجنون کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے بلکہ یوں کہو کہ درخت یوں کھڑے ہیں گمبد شاہ والا کے سامنے کہ جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش مولا کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ جی لائف کولز لیں گے کون صاحب کہاں سے کول کٹ کیا جی ہمارا طویل انتظار کے بعد طیب صاحب فرمائش تھی ایک اشار جزاک اللہ حضرت علامہ صاحب نے گمبد خضرہ کا ذکر کی ہے تو یہ نات میں نے مدینہ شریف سرکار کے قدموں میں بیٹھ کی سبحان اللہ یہ گمبد خضرہ ہے اسے جہاں میں سمولے دل کھولے کے عیدی دائے پرنم یہاں رولے اے یہ گمبد خضرہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت شیر ہے سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں کس کا کہ مدہ شاہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے اے مدہ شاہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے یہ گمبد خضرہ اے مدہ شاہ والا بتایا کہ آپ نے کن کے شاہ گیر دیا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کے ذوق کو اس محبت کو سلامت رکھے علامہ صاحب عبادت تو اللہ کی جائز ہے یہ بات مانتے ہیں نا آپ مانتے ہیں ذرا مائک میں بتائیے گا عبادت صرف ہے اللہ کی ہے لیکن درود میں محبوب ہے سبحان اللہ سلام پھیڑتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے نماز السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ ختم ہوگی نا نماز لیکن پھر نماز میں محبوب کو سلام بھی دیا جا رہا ہے سبحان اللہ یہ تذکرہ کیا ہے سر سمجھ نہیں آئی مجھے سبحان اللہ حضور جب میراج پہ تشریف لے کے گئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا پیش کیا اتحیاتو للہ وصلواتو وطیباتو رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایوہنہ بیو حضور نے جواب کیا دیا السلام علینا وعلا عباد اللہ حصوالحین السلام علیکہ ایوہنہ بیو سلام ہے تجھ پر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سلام آئی تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ اور حضور کی آل کی خیر مانگنا آپ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے خیر آپ کو اپنی مطلوب ہے نا جی اپنے بچوں کی مطلوب ہے پہلو عیال کی مطلوب ہے اللہ فرماتا ہے جلیہ پہلے میرے مابوب کی خیر مانگ مابوب کی آل کی خیر مانگ تو ان کی خیر مانگ ان کی خیر کے صدقے سے میں تیری خیر کروں سبحان اللہ حضور والا اپنے گفتگو کو سمیٹیئے گا نات کی فضیلت آج ہم نے ہم نے ہمارے بس کی بات کدھر کہتے ہیں نا کہ یہ مو اور مسعور کی دار میں کیا میری اوقات کیا جتنا بھی کرم ہے شاہبت ہا تیرا تو ان کی جوتنیوں کے صدقے اس گفتگو کو وائنڈ اپ کیجئے گا کہ تھوڑا سا ہماری اوڈینس کو بتانے کے لیے کہ اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں پہلے کا دور اچھا تھا چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو مسیج ملے جاتے تھے جمعے کے دوران ایک جمعے سے پہلے ایک پوری جتوئے کہتے ہیں نا تنقیب ہوا کرتی تھی ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا کہ جہاں پہ آکے چھوٹے بچوں نے نات پڑھنی ہے آج کے لئے اس حلسلہ ختم ہو سکا ہے ہماری اوڈینس کو کچھ دارا برائی مربانی میسیج کرنے کیجئے گا میں تمام سے گزارش کروں گا کہ میرے پیارے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو اپنے نبی کی محبت کی تعلیم اپنے نبی کی آل کی محبت کی تعلیم اور کتاب اللہ کے قرآن کی تعلیم ان تین چیزوں کی تم تعلیم اپنی اولاد کو دوگے تمہاری اولاد تم دنیا آخرت دونوں جانوں میں کامیابیاں ان کے قدم چومے کی نہ نافرمانی کا شکوہ رہے گا نہ کریپشن کا شکوہ رہے گا نہ بیمانی کا شکوہ رہے گا ارے جب حضور کی سیرت سکھاؤ گے اولاد کو تو پھر کون جھوٹ کی طرف جائے گا حضور کی اولاد کی قانیاں سناو گے اپنی اولاد کو تو کون اولاد کا نافرمان بنے گا جب اللہ کے قرآن کی تعلیم دوگے تم اپنی اولاد کو تو کس شیکی نے کمی رہ جائے گی تلندر لہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا سبحان اللہ جی سبحان اللہ علامہ صاحب اللہ پاک آپ کے ذوکر سلامت اکھے کہا جاتا ہے کہ شان رسالت بیان کرنا اللہ والوں کا ایک وصف ہوتا ہے جو محبوب سے پیار کرتا ہے وہ محبوب کے مبالے سے بھی پیار کرتا ہے جب تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ کے محبوب سے کرو ایک دنیا کا رواج ہے رسم ہے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب کے خلاف بول دیتا تو محبوب کو زیادہ تلپ ہوتی ہے شاید خود محبوب کو اتنی نہ ہو جس کو چانے والا ہے اس کو زیادہ تلپ ہوتی ہے اور جب اللہ کو کسی بات تلپ ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا جب اللہ کو کوئی بات بری لگے گی نہ زہبہ گزرے گی تو کیا ہو سکتا ہے نہ جب اللہ ہم نے غور کرنا ہے سرکواز صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو جو بیان کرتے جائیں گے دلوں میں سکون بڑھتا جائے گا درود و سلام جو ہی پڑھتے جائیں گے دلوں میں سکون بڑھتا جائے گا اس سیرت کو اپناتے جائیں گے تو دلوں میں سکون بڑھتا جائے گا یہ جو گھروں میں آج کل ناچاکیاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں یہ جو رزق حلال کی جو کمی ہے یہ جو چیرے پہ مسکرات جینون نہیں آتی اوریجنل نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے اس کی آئینہ سیرت محمد کی طرف سیرت تیبہ کی طرف آئینہ سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی طرف ایسی تعریف جس میں دلوں کو بھی سکون ہے جس میں دماغ کو بھی سکون ہے جس میں نیند میں بھی سکون ہے جس میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی سکون ہے کھانے پینے میں بھی سکون ہے یقین کریں زندگی سبر جاتی ہے سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے چاہے وہ عزت سے ملے عزت ملے چاہے وہ شورت ملے چاہے وہ پیسہ ملے چاہے وہ نام ملے اس اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں اس کے محبوب کے صدقے ایک دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ کبھی اللہ کو بھی اس کے محبوب کا واسطہ دیکھ کر تو دیکھیں اس کی تعریف کر کے تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں کیا میری اوقات کیا ہم نے کیا بیان کرنی ہے ان کی تعریف ہم کیا حضرت رضا احمد خان بنیلوی ساری زندگی لکھتے رہے داتا گن شکر ساری زندگی لکھتے رہے بلے شاہ ساری زندگی لکھتے رہے حضور والا آتے رہیں گے لکھتے رہیں گے ان کی تعریف کے نہ بول ایک بھی ادا ہو پائے گا ہم کیا ان کی تعریف کریں گے کوشش ہے کہ اللہ پاک اس محفل قصد کے ہم سب کی زندگی پر اپنا برکت دے فضل دے رحمت دے اور ہمیں نات کو سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرز کو اپنانا ہے جو سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پسند آئے ہمیں کوشش کرنی ہے گانے کی طرزیں آوائیڈ کرنی ہے بے شک دف کا ایک لائٹ استعمال جو ہے وہ جائز ہے لیکن اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم نے غور و فکر کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان پاکستان کی یہی نصرز چاری رہ گی میں چلوں گا ساکب نقشبندی کی طرف ہمیں آخری کلام سے نوازیں بسم اللہ یسین بھائی ایک منقبت کے چاند اشار سبحان اللہ میرے علی کا پرہ سے مزاج بلتا ہے میرے علی کا پرہ سے مزاج بلتا ہے جو کربلا میں تھی گو جی اسی عزا کی قسم میرے علی کا یزا سے مزاج بلتا ہے میرے علی کا یزا سے مزاج بلتا ہے یہ شیر آپ کی نظر سمال فرمائیں جو سبر زہارہ کو دیکھا تو پہ یقین آیا جو سبر زہارہ کو دیکھا کاتو پہ یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے مزاج بلتا ہے حسین حسین و حسین کا ماں سے مزاج بلتا ہے حسین و حسین و حسین کمان سے مزاج بلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خابریں آپ تک پہنچتے رہیں مبین